بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے تو آج میں موجود ہوں گلشن اقبال تیرہ ڈی اور جیسے اس طرح کی ہم نے پہلے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی یہاں پر انڈر پاس بنایا جا رہا ہے اور کیسی آر کا بھی کام آگے کی طرف چل رہا ہے بیچ میں بارشیں ہو گئی تھی کافی دادات میں تو تھوڑا سا کام رک گیا تھا لیکن اب یہ کام دوبارہ تیزی کے ساتھ سٹارٹ کر دیا گیا ہے آگے کی طرف چلتے ہیں اور پوزیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم نے سوچا تیرہ ڈی گلشن اقبال کے انڈر پاس کی آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی جائے کیونکہ بہت سے ویورس بول لہتے کہ یہاں کام کی کیا پوزیشن ہے تو آج ہم اسی سلسلے میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں گلشن اقبال تیرہ ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بریچ کا سسٹم بنایا جا رہا ہے اور اس سے آگے جو ہے کیسی آرک پر بھی کام چلنا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور یہ انڈر پاس بنایا جائے گا اور یہ یہاں سے نکلے گا آگے کی طرف وہ تمام تفصیلہ جہاں جہاں یہ آگے کی طرف سے ہوتا با جائے گا وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ راستے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کام دوبارہ سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ بارشوں کے دوران کراچی میں کافی بارشیں ہوئی تھی پچھلے دنوں تو اس وجہ سے یہ کام رک گیا تھا یہاں پانی بھی کافی جمع ہو گیا تھا لہٰذا پانی کو نکالنے اور اس کو صاف ہونے اور خوش کرنے میں ٹائم لگا لیکن اب جو ہے یہاں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے مٹیریل وغیرہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے سوچا آج آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر تھی اپ ڈیٹ یہاں کی دی جائے اور یہ انڈر پاس بننے کے بعد گلشن اقبال کے رہائش کے لیے آسانی ہو جائے گی اور دیگر جو ٹریفک یہاں سے گزرے گا ان کے لیے بھی آسانی ہوگی جن کو یہاں سے کروس کرتے ہوئے یونیورسٹی روڈ اور آگے کی طرف جانا ہوگا تو وہ اس انڈر پاس کے ذریعے شارٹ کٹ راستے سے بھی جا سکتے ہیں اور جو مین حسن اسکوار والا جو روڈ ہے جس کے اوپر کافی ٹریفک جام رہتا ہے اور خصوصا شام کے ٹیمپ کا ٹریفک کا زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ انڈر پاس بننے کے بعد انشاءاللہ وہاں پر بھی ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا تو کراچی میں ترکیاتی کام دوبارہ سے سٹارٹ کر دیئے گئے ہیں جو جو پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا اب ان کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے بارشوں کے بعد آگے کے سائٹ پر کیسی آر کا کام بھی چلنا ہے اور کیسی آر بھی یہی سے اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو انڈر پاس نیچے سے ٹریفک جائے گا اوپر سے جو ہے کیسی آر کے ٹرین جائے گی تو اسی سلسلے میں یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بننے کے بعد کراچی کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کو سفری سولت بھی میسر آئے گی اور ٹریفک کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی ابھی کچھ وقتی مشکلات ہوتی ہیں داری باتیں جب یہاں کنسیکشن کا کام ہو رہا ہے تو آنے جانے اور یہاں کے رہائشوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوگی لیکن آسانی کے لیے کچھ تھوڑا بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اور آسانی ہو جائے گی اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کیسی آر کا کام چل رہا ہے ادھر بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں یہ آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ شائیڈ پر اس وقت تھوڑا اندھیرہ ہوا ہوگا کیونکہ اس وقت مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں یہ اپڈیٹ دینے کے لیے آیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی کام اسٹارٹ ہوا ہوا ہے اور یہ فلائی آور بن رہا ہے کیسی آر کے لیے اور یہ وقتی ہے اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا جہاں سے ہم کروس کر رہے تھے اور ایک فلائی آور یہاں سے بنتا ہوا یہ آگے جو ہم نے انڈر پاس دکھایا اس کے اوپر سے گدرتا ہوا کیسی آر کا ٹریک جائے گا تو یہ تھی ایک اپڈیٹ یہاں سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی